جتنے بھی نوراترے کے برت رہے ہیں وہ بڑے سابدھانی سے سنیں اس بات کو آپ کے پاس موقع ہے دیوتاؤں کو باپس دینے کا اور اب سیکھنے کا ابھی نہیں سیکھے تو سائد اور دو چار دس دن نکل جائیں گے ہم نے کیا دیا دیوتاؤں کو ہم نے کچھ دیا نہیں ہم نے کس کو دیا ہم نے اکھٹا کیا اور اپنے بیٹے کے نام سے جمع کر دیا اپنی بینک میں جمع کر دیا اب یہ اچھت ہے کہ انوچی تجارہ بتائیے جواب دو ابھی تو انوچی تجارہ نہیں لگ رہا ہے دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں تب سائد سمجھ میں آ جائے پانچ لوگ تھے پانچ بیکتیوں نے پارٹنرس میں فیکٹری کھولی فیکٹری چل پڑی کسی کو باہر کا کام دے دیا کسی کو آرڈر لانے کا کام دے دیا کسی کو آرڈر پورا کرنے کا کام دے دیا کسی کو لوگوں کو دیکھ بال کرنے کا ایسے ایک بیکتی کو سارا کیس ہینڈل کرنے کا کام دے دیا اب چار لوگ تو بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے لیکن جس کے پاس کیس سمالنے کا کام تھا وہ لاتا کیس لے جاتا اپنے گھر میں رکھاتا چاروں کو چپنی بھی نہیں دیتا تھا اور کیس وہ اکھٹا کرتا گیا اپنے پاس جمع کرتا چلا گیا اب بتائیے اس نے ایمانداری بڑھتی یا چوری جواب دیجئے جوڑ سے بولیے یہی چوری پرتیک وہ منشی کرتا ہے جو دیوتاؤں کو دینے سے منع کرتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے وہ وہی منشی چور ہے جو دیوتاؤں کو دیں لیتے تو دیوتاؤں سے ہیں پر دیتے نہیں ہیں ایسی چوری کرنے والوں کی دردسہ ہوتی ہے انہی کے دکھ میں نہیں کہہ رہا ہوں دیوی بھاگوات میں اس کا پرماڈ ہے تو ہم کو جو بھی اس دیویے کرپا سے پرابت ہوتا ہے اس میں سے دینا بھی سیکھنا چاہیے بولیے کیا دیں بولیے یگی کریں بولیے یگی کیسے کریں بولیے یگی جب آپ آہوتیاں دیتے ہو آپ نوراتروں میں ایبری ڈے مجھے پتا ہے جن ماتاؤں بہنوں کے یہاں بھائیوں کے یہاں نوراترے کے برت اور ماتارانی کا دربار ہوتا ہے اور جہاں ان کی پوجا ہوتی ہے وہ انتیہون بھی کرتے ہیں تو ہون میں جو آہوتیاں آپ دیتے ہیں اور اس یگی سے جو دھویاں نکلتا ہے آہوتی سے مکس جو سگندی ہے جہاں سے سنیں گے آہوتی سے مکس جو دھویاں نکلتا ہے سگندی ہے جو سامگری سے یکت ہے اس سگندی کی سمیل لینا دیوتاؤں کا وہ بھوجن بنتا ہے بڑی سابدانی سے سمجھنے والی بات ہے ہم دیوتاؤں کو کیا دیں دو چیزیں نرمیت ہوتی ہیں جب آپ یگ کرتے ہو تو دیوتاؤں کو وہ بھوجن پرابت ہوتا ہے اسمیل سے گند سے منشے کھا کر ترپت ہوتا ہے جب آپ ان کھاتے ہو تو ہم ترپت ہوتے ہیں دیوتاؤں اس کی گند لے کے ترپت ہوتے ہیں اور بھگوان سرف دیکھ کر پرسند ہوتے ہیں ترپت ہو جاتے دیکھ کر ترپت ہو جاتے بھگوان کھاتے نہیں دیوتاؤں گند لیتے ہیں تو ترپت منشے کھاتا ہے تو ترپت اور جب بھگوان دیکھ لیتے ہیں ماتردشتی وہاں دیکھتے ہیں کتنے میترپت ہو جاتے ہیں بولو راتے راتے ہیں جوڑ سے بولنا پڑے تو دیوتاؤں کو دینے کے لیے ہمیں نو دن کم سے کم اپنے گھر میں یگی کرنا چاہیے آہوتی ایسی دیں جس کا دھوان آکاس میں جائے دوسری ایک اور بات ہے جس یگی کے دھویں سے آکاس میں جو دھوان جاتا ہے اسے بادلوں کا نرمان ہوتا ہے اور بادلوں کے نرمان سے دیوتا پرسند ہوتے ہیں آج کل تو یگی تو کہاں ہوتے ہیں پہلے یگی ہوا کرتے تھے آج کل بھوجن میں بھی اتنا سواد نہیں آتا جتنا پچاس ساٹھ سال پہلے آتا تھا کیوں آج کل پردوشن والے بادل پہنچ گئے کیسے ڈیجل پیٹرول کے بھٹے کے لٹے کے جن پتہ نہیں کن کن کے گھٹوں کے پہنچ گیا دھوان اوپر ایسی ایسی مسین چل رہی ہے ان کا دھوان آکاس میں جاتا ہے وہ بادل بن جاتے ہیں پھر وہاں سے پانی آتا ہے تو وہ پردوشن اس پانی کے مادیم سے ہمارے کھیتوں تک پہنچ جاتا ہے اور ہمارے ان میں آ جاتا ہے اور وہ ہی ان ہمارا سریر خراب کر دیتا ہے ہمارا سواست خراب کر دیتا ہے اور اس بات پر کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے ہم سب کو چاہیے پردوشن مکت واتاورن سنشت کس سے کریں گے جب ہی جتنے یگی ہوئیں گے بید منتروں کا اچارن ہوگا اسی سے یہ واتاورن جو ہے پردوشن مکت ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی سمبھاونا نہیں ہے بلو رادے رادے جوڑ سے بولنا پڑے گا تو بات سمجھ میں آ گئی تو یگی پرتیک دن آپ سب کریں جو ماتا ہے بہنے ہیں کچھ نہیں کر سکتی تو اپنے گرو منتر کو ہی ایک سو آٹھ بار اکیس بار جتنا آپ کا من کرے سواہا سواہا کرتے رہو اور آہوتی دیتے رہو گھی کی آہوتی سامگری کی آہوتی اگنی کے حوالے کرتے رہو اس سے جو دھواں جائے گا وہ گند دیوتاؤں تک پہنچتی اور دیوتاؤں آپ کی کاریوں کو صدی کرتے ہیں اس لیے ہمیں پرتیک دن بیشے تو پرتیک دن حوال کرنا چاہیے پر ان کو نہ کر سکیں تو ایک آسی پورڑ نمہ اور یہ نوراتروں میں ان دنوں میں اب اس سے ہم کو یہ یگی کرنا چاہیے اپنے گھر میں حوال کرنا چاہیے بلو رادے رادے بلو راہیے